ہلو دوستو آج کی اس بیڈیو میں بات کرنے والے ہیں پوپولر ڈراما جلمے ڈراما سو میں جتنے بھی کاشت نظر آتے ان کا ریالیس کے بارے میں یعنی دو ہزار چوبیس میں ان کا کتنا عمر خود چکا ہے جسے کہ فیصل قریسی کے بارے میں سہر حاسمی سہزاد سیکھ انہوں نے جو کہ گردار دیبائے کافی اچھا دوستو بٹ کے آپ کو پتا ان کا ریالیس دو ہزار چوبیس میں کتنا ہو رہا ہے تو چلے بیڈیو کو سٹارٹ کر لیتے آپ کو بتانے والے ان کا ریالیس کے بارے میں سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں دوستو آپ سے ریکویسٹ رہے گا کہ اگر آپ اس چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دینا اور ایک پیارا سو کومنٹ بھی کر دینا چلی سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں فیصل قریسی کے بارے میں کی بات کیجئے جلما دراما میں ایکٹر فیصل قریسی بات کیجئے ان کا ایج کے بارے میں ان کا جنرم کی 26 اکٹوار 1793 کے ہوا اور یہ فیلار 50 سال کے ہو چکے ہیں co24 میں یہ بات کیجئے اگلی ایکٹر سہرہاسمی کے بارے میں جو کافی اچے کردار نبھائی ہیں یہ بات کیجئے ان کا ایج کے بارے میں ان کا جنرم کی 1991 کو ہوا ان کا 2024 میں ایج جو 33 سال کی یہ ہو چکی ہے دوستو وہی بات کہجے جلم درامسوں میں جو کی کردار نباتے ہیں دوستو بہت ان کا علم سہزاد سیکھ ہے سہزاد سیکھ کا ریال ہے جو کی ان کا جنم 26 ستمبر 1982 کا ہوا اور یہ فیلال 41 سال کے ہو چکے ہیں چلی بات کہجے جلم درامسوں میں جو کی رید عالم نظر آتے ہیں رید عالم کا ریال ہے جو کی 31 اکٹوبر 1988 کو ان کا زنم ہوا اور یہ تو حضرت 24 میں 25 سال کے ہو چکے ہیں چلی بات کہجے اگلا عامرہ قاضی کے بارے میں عمرہ قوضی کے بات کے جائے ان کا ریال ایج کے بارے میں آپ کو بتا دوں انہوں نے ایج ریویل نہیں کیے دوستو وہی بات کے جائے اگلے ایکٹر ساوہ فیصل کے بارے میں ساوہ فیصل جو کہ کافی اچھا یہ کردار نبھائے بھٹ ان کا ایج کے بارے میں بات کیا جائے آپ کو بتا دوں ان کا جنم 31 جنوری انیس سو انٹھامن کو ہوا تھا اور دوہجہ چوبیس میں چھیا سٹھ سال کی ہو چکے ہیں چلی بات کے جائے اگلے جو کہ جلم ڈراما میں نظرات تزین حسین تزین حسین کا ریال رائیس کے بارے میں بات کیا جائے آپ کو بتا دوں تجین حسین کا جنم جو کہ ایک جنوری انیس سو ستر کو ہوا تھا اور یہ فہلال دوہجہ چوبیس میں چوان سال کے ہو چکے ہیں چلی بات کے جائے اگلے جلم ڈراموسوں میں جو کہ ہانی تاہا کے نام سے فیمس بات کے جو دستو ان کا ریال ای اس کے بارے میں آپ کو بتا دو حالیت اہا نے بھی اپنا ریال ایس کو ریویل نہیں کیے ہیں چلی بات کہ جائے اگلا ظلم دراما میں نظر آتے ہیں احمد رفیق کے بارے میں آپ کو بتا دو دوستو احمد رفیق کا ایس کے بارے میں بات کیا جائے تو دو آجر چوبیسی میں فیلال ستائیس سال کے ہو چکے ہیں تو کیسے لگا آج کی اس نیویڈیو نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا اور آپ کو ظلم دراما میں کون سے ایکٹر اچھے لگتے وہ بھی اس کومنٹ باکس میں ضرور بتانا